وارک بورڈ کے نئے چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر کے ہائی سیسے منتقب کیے گئے عبدالحمید نے فلحال نئی ذمہ داری کو خبول نہیں کیا ہے اس سلسلے میں عبدالحمید جو کہ پہلے وارک بورڈ میں سی ای او کے طور پر کام کیا تھا ایک اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو اس معاملے میں انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کیا اور نہ ہی حکومت نے انہیں مائنارٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرنے سے قبل کوئی اطلاع دی ہے حمید نے کہا کہ وہ اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے مطمئن ہے جبکہ اقلیتوں کی فلاوہ بہبود کے محکموں کے حکام اور وارک بورڈ کا کہنا ہے کہ حمید بورڈ میں شامل ہونے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم ان کے جواب کا انتظار کریں گے اور اگر انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا تو دوسرے افسر کا انتخاب کیا جائے گا وارک بورڈ کے مطابق سی ای او مسلم ہونا چاہیے اور اس کا درجہ ڈپٹی سیکریٹری سے کم نہیں ہونا چاہیے